ایک شخص نے نا حضور کی بارگاہ میں آکے کچھ مانگا حضور نے کچھ دیا وہ نا مقدار دیکھ رہا تھا میار نہیں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ وزن دیکھتے ہیں نا یہ نہیں دیکھتے چیز قدر والی کتنی ہے اور بعض نے لکھا ہے وہ تورات سے اس نے سن لیا تھا کہ حضور بڑے حلم والے ہوں گے وہ حضور کا حلم آزمارہ تھا حضور نے کچھ دیا تو وہ مقدار دیکھ رہا تھا حالانکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حضور سے قطرہ بھی مل جائے تو کئی دریاؤں سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کے زینے مانگا دریاء بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے تو حضور نے کچھ دیا تو اب اس نے تو دیکھا نا کہ ہیں کتنے کو تو وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے اعتماز اللہ آپ نے تو دیئے کچھ نہیں بعض سے آبا نے ارادہ کیا کہ اس بیدب کو سزا دی جائے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ نبی پاک اندر لے کے جتنا دیا تھا نا ڈبل کر کے دیا پھر اور ڈبل دیا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا تو اور بھی کچھ مانگ اور ایک شاعر نے خوب بات کی کہنے لگا دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستِ اتا کے سامنے دستِ طلب میں نے کہا چلو دو کترے مجھے بھی مل جائیں اور حضور سے ہی مانگ کے کھاؤ اسی میں فائدہ ہے یہ پچیس ہزار مانگ کے چالیس ہزار مانگ کے اپنا نقصان نہ کرو حضور سے کیوں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور سے لیں اور مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو خوش ہو گیا توجہ ہے میری بات پر پہلے کہہ رہا تھا دیا کیا ہے اب خوش ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی حضور اس طرح کا رنگ تو کبھی دیکھا ہی نہیں پھر کہنے لگا کریم محبوب قربان جاؤں آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بہتر سلا دے میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اتنی سخاوت حضور نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے سعابہ کے سامنے قید ہو گئے گویا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے اس نے کہا کہ دوں گا اس نے باہر آ کے کہہ دیا سعابہ کے سامنے سعابہ خوش ہو گئے اب یہاں نا نبی کریم نے ایک مثال بیان کی حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال پتہ کس طرح یا رسول اللہ کس طرح فرمایا ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تھی بہت سارے لوگ دوڑے اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے کسی نے نیزہ اٹھایا کسی نے خنجر اٹھایا کسی نے ڈنڈا اٹھایا بڑی کوشش کی قابو نہیں آتی تھی زخمی ہو گئی پر لوگوں کے قابو تو انو اس گلتی سمجھ نہیں ہونی میں سمجھانا کچھ مجھانا آتھ پہیاں دیاں وہ بندہ پھر شہروں ویلے نال واپس ہوندھے کہ میں جانا ہے تو اس ملنے اجھے بھی نہیں سمجھ آئی تو اسی اس گلتی چھو کہ سانو پیر صاحب کدھرے پہنڈو نہ سمجھ لیا تو اسی میں نو پہنڈو سمجھو نا میں بڑا پکا پہنڈو جے میں نو سمجھو نا تو اسی پہنڈو جناب وہ کئی دفعہ نا مجھ میرے اببا جی نے میں ایک دن بڑا زور لائیا میں کیا اسی گیس نا کدھرے میں کیا سویرے چل آنگے کہا نہیں پترا مجھ نہیں ملنی مڈیاں کو تو مجھے یاد آگئی بات حضور فرمانے لگے اس اونٹنی کو نہ بڑا انہوں نے زور لگایا کابو نہ آئی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں میرے معبو فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس طرح ہیں لوگوں کے کابو اونٹنی نہ آئی پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے زمین سے سوڑا سچارہ اٹھا کے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی پھر اس نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور سوار ہو گیا کہنے لگا تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی اونٹنی میری ہے سمالنے کا طریقہ بھی مجھے یاد آتا ہے گویا حضور فرمانے لگے یہ امت میری ہے ان کو کیسے سکھانا ہے یہ طریقے بھی اللہ نے مجھے یاد آ فرمائے ہیں رسول پاک حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ نبی پاک نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ مکہ میں یونیورسٹیاں بنائیں گے میں یونیورسٹی بنانے کا مخالف نہیں کالج بنانے میں تو خود کالج میں پڑھتا رہا لیکن غزور کا یہ نعرہ نہیں کہ سڑکے پاک کی کرائیں گے انڈرسٹی لگوائیں گے نبی کریم علیہ السلام نے جو سوچیں دیئیں اصل مسئلہ یہ ہے قوم کو ادھر مائل نہیں کرسکے ہمارا بچہ جو پیدا ہوتے ہیں ہم صرف ایک کی بات کہتے ہیں پتر فلانے دا منڈا ڈاکٹر بان گیا یہ تبڑے پیسے کمان گئی فلانے دا منڈا انجینئر بان گیا وہ پھر کہیے رہی اببے نو بھی آگ شڑ دینے کہ وہ کو نام فلانے دے اببے کی نکمائے نے تو ساکیتہ کیے چونکہ آپ نے جب سبق ہی وہ دیا ہے اس کو پیسے کماؤ پیسے کماؤ تو پھر اببہ بھی مالدار ہو تو عزت کرا لے اور نہ نہ کرائے ذوہ کی یہ دیا ہے باقی کوئی بات ہی نہیں بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تعلیم کیا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا ہر بندہ دولت مند کر دیں گے بلکہ نبی پاک کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ غریبی کو عزت ہی اتنی دو کس کو غریبی کو یعنی سونے محبوب نے پتہ کیا کیا حضور نے غریبی پسند کر لی ایک وقت روٹی کھائیں گے دو وقت فاقہ کریں گے کپڑے سادے پہنیں گے سویں گے زمین پہ غریبی کو عزت دے دو ساری دنیا کی عورتوں کے لیے جائے 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 جتنا مرضی سونا پہنے لیکن میرے قریب محبوب کی شہزادی ملکہ کونین نے حضرت فاطمہ نے پہن لیا تھا سونے کا لاکٹ تو غزور کے چہرے پر نرازگی آئی تھی کیوں بھلا حضرت فاطمہ نے فوراں اتار کے خیرات کر دیا اس لیے کہ اگر یہ شہزادی بھی سونا پہنے کی تو وہ امت کی غریب بیٹیاں وہ تو اس تسلیم میں تھی کہ ہم نہیں پہن دیں تو مدینہ والے کی بیٹی نے بھی تو نہیں نہ پہنا وہ تو اس تسلیم میں تھی نہیں پہنا انہوں نے حضرت عاشہ صدیقہ کہتی ہے میں اس محبوب کے گھر میں رہتی تھی جو کائلات کا مالک ہے پر مہینہ ایک چاند آیا پھر دوسرا آ گیا پر غزور کے گھر میں چولا نہیں جلا خجور کھا لیا دودھ پی لیا سو گئے غریبی عزت والی کر دی ہمارے ہاں نقص پتا کیا واقعہ عزت کرانے کے لیے بھی پیزوں کی ضرورت ہے نوٹوں کی ضرورت ہے ہم نے نا جب سے کئی میں نے دیکھے ہیں وہ کہندے ہیں میں نا جی پرانوہ کھا ہے تو بچی دی شادی کر اپنا منڈا چونکہ مال دار ہے وہ کدھر اورویان لگا ہے پرانوہ کھا ہے تو بچی دی شادی کر میں تیرے نا تعاون کرانگا میں کہے کہا دا تعاونے یہ تھی کوئی اور بھی کسے کر دینا سی کاش تو اسے اپنی بہو بنا لیتا غریبی کو عزت دیتا لیکن یہ رنگی نہیں یہ انداز ہی نہیں طبیعت ہی نہیں حضور نے نا غریبی کو عزت دی غریبی کو حضر سعید انساری کہتے ہیں ایک مزدور آیا نبی پاک کی بارگاہ میں مزدور ہاتھوں پہ چھا لے اس نے آکے سلام لی میں نے دیکھا ہے غریب بیچارے ڈرتے ڈرتے پیچھے پیچھے رہے وزیروں سے بھی ڈرتے ہیں پیروں سے بھی ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ان کی باری آئے تو پیر صاحب بھی جلال والے ہو جاتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے نا سلام لی غضور سے تو اس نے ہاتھ ملایا تھا اس نے سلام لے کے پیچھے کرنا چاہا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا نہیں آپ سمجھے نہیں نبی پاک نے ہاتھ تھام لیا حضور نے ہاتھ تھام لیا نبی کریم نے اللہ اکبر جس پر غضور کی نظر کرم ہو جائے وہ ایک اشائر نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے غضور نے ہاتھ تھام لیا اور تھام کے نا تو رسول پاک نے چھالے تھے نا فرما یہ کیا ہے یہ تیرے ہاتھوں پہ کیا ہے ارز کرنے لگا سونیاں غریب آدمی اپھا وڑا چلاتا ہوں کئی چلاتا ہوں بیلچے سے کام کرتا ہوں تو مزدوری کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے قربان جائیں جس محبوب کے قدم حضرت جبریل چومے اس محبوب نے نہ مزدور کا چھالوں والا ہاتھ چومنا شروع کر دیا اتنی عزت جب غریبی کو ملے لگتا یوں ہے کہ بڑے امیروں کا بھی دل کر رہا تھا کاش آج غریب ہوتے یہ والی شان میسر آتی جب آپ عزاز دے دیتے ہیں یہ تو تعلیمات ہیں نا یہ غضور نے جو فکری اور نظریاتی تربیت کی ہے اس تربیت کو جب تک امت نہیں اپناتی نوٹ جتنے مرضی کمالے گھاڑ جتنے مرضی اونچے کر لے لے آئے جتنی مرضی سولیات آپ نے ترقی سڑکے پکی کرنے کا نام رکھ لی جائے ذہنی ترقی تو ہے ہی نہیں وہ تو تنزلی ہے وہ تو لالچ کا رشتہ ہر بندے کا رشتہ لالچ کا آپ آپ یقین کریں میں نظرینے کا مخالف نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظرت عمر کو دیا تو عزرت عمر نے کا حضور ضرورت نہیں فرمایا جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے وہ رکھ بخاری میں موجود ہے میں اس کا مخالف نہیں لیکن ڈیمانڈ کس بات کی ہے مطالبہ کس بات کا ہے یعنی ہر جگہ بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کو تقریر پر بلانا ہے تو پیسے کتنے میرے بانی فرمائیں اللہ آپ کو خوش رکھے کٹھے داکھ دیو نا کھلارنے پھر کٹھے کرنے کڑا مشکل کام ہے اللہ آپ کو جتشیب رکھیں اللہ تعالی جزائے خیر دے میں پیسے ہندے خلاب شروع ہویا تو سی میرے نہ لیے ہو کام شروع کر لیا کمال ہو گئی نا اور فوراں اسی موقع پر اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے بہرحال میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں اگر زندگی میں ہر تعلق وہ کئی سنگی فون کر کے ایک منہ فون کیتا بڑی دور سے جنوبی پنجاز ہے پیر صاحب پیسے کنے لنے تکریر دے مہکہ سوا کروڑ کہنے بہت مہنگے وہ مہکہ وکنے تھے بندہ چاجنہ تھے وکنے تھے اور پنجیز آر تکی وکنہ ہویا اتنا تو ہمارا ریٹ ہی نہیں ہم تو رسول پاک کے نوکر ہیں تو بڑے مہنگے لوگ ہیں بھائی اب تیرا خیال ہے بیس پچیس پر بکیں گے نا 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 والا حضرت فاضل بریل بھی چلے گئے نا دکان سے تیل لینے سرسوں کا دکاندار سے کہا یہ بوتل تیل کی بھر دو کتنے پیسے تو کہنے لگا جی پانچ آنے کیا ہے آپ ہمارے آلی میں چلو آپ تین آنے دے دیں فرمایا تو پورے پانچ رکھ میں اپنا علم دعا انے کا نہیں بیچا کرتا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے نا اس بلا میں میری بلا اوہ یارو میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین کوئی پارا اے نا نہیں